جو اس وقت تعداد ہیں انٹوں کی وہ تقریباً ہزاروں کے حساب سے ہے کرو برنی شانک سے رکھتے ہیں ان کو پالتے ہیں اور ایک اونٹ کا چار لکھ بھی ہے پانچ لکھ بھی ہے تین لکھ بھی ہے جیسے جیسے ہوتے ہیں اچھے جیل میں گر دیتے ہیں وہ کیوں وہ گئے دے ہیں ادھر چار نام بنا ہے وہ کے لئے اسلام علیکم ناظرین میں تاہر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایٹی پرو کرییشن سو آج ہم موجود ہیں رحمیر خان کے ریلوی اسٹیشن پر یہاں پر کچھ ایسے لوگ مل گئے کچھ ایسے بچے جو یہاں پر اونٹ چرانے کے گھر سے آئے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں کتنی دور سے آئے ہیں اور ان کے پاس اونٹوں کی تعداد کتنی ہے اور یہ کتنے لوگ ہیں جو ان اونٹوں کو سنبھالتے ہیں کہاں سے کہاں پر آتے ہیں اور پھر یہ کب اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جو اونٹ کو چراتے ہیں ان میں ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے نقصانات کیا ہوتے ہیں فائدے کیا ہیں کیا ان کا کاروبار ہے یہ ان سے یہ کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں ساری ریٹیل آج کس ویڈیو میں معلومات ہم ان سے لیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ موجود رہنے ہیں اسلام علیکم کہاں سے آئیں آپ دڑا غریب شاہ نام کیا آپ کا محمد جمیل محمد جمیل نام ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو اونٹ ہیں ان کی کل تعداد کتنی ہیں بہت تعداد ہیں ان کی ہزاروں کے لیڑے ہیں جو آپ کے پاس ہیں ناظرین ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت تعداد ہیں اونٹوں کی وہ تقریباً ہزاروں کے حساب سے سارے اونٹ یہاں پر نہیں ہیں نا یعنی کوئی کہاں پر ہے کوئی کہاں پر ہے ٹولک کی صورت میں ٹولک کی صورت میں کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے اچھا کتنے لوگ ہیں آپ چار چار لوگ ہیں چار بچے ہیں چار بچے ہیں آپ اس میں آپ کا کوئی تعلق رشتہ ہے یا دوست ہیں رشتے دار ہیں رشتے دار ہیں آپ آپ کے والد صاحب یہ کرتے ہیں والد صاحب یہ گھاس کرتے ہیں اس کا ہے تو اس میں ہمکی تعداد کتنی اور کیوں کی تعداد کیا ہے ذہب ہمکی تعداد کی تعداد تو بہت تعداد ہے تو وہ بہت زیادہ بہت پہ بہت زہب جیادی ہے یہاں سے تقریباً کتنا ٹائم لگیا آپ کو آتے ہوئے APPLAUSE گھنڈا آدھا گھنڈا لگیا آپ کو اچھا اونٹ تنگ بھی کرتے ہیں تنگ بہت کرتے ہیں اچھا مجھے بہت کرتے ہیں اچھا یعنی آپ چار لوگ پھر سنبھالتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ وہاں سے یہاں پر آئے ہیں ٹھیک ہے تو راستے میں کوئی مشکلات وغیرہ بہت مشکلات آتی ہے راستے میں اچھا کیا بین کے کیا مشکلات آتی ہے مشکلات بہت ہے گاڑیوں کو سیٹ دینا اس کو کو سنبھالنا لوگوں کے گھروں سے بچانا لوگ کچھ کہتے بھی آپ کو کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں بندے بھی دیتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں پھر بھی سننی پڑتی ہے کیا کریں مجبوری ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر اونٹ بیچتے بھی آگے بیچتے ہیں کس حساب سے بیچتے ہیں یہ تول سے بیچتے ہیں وزن کے حساب سے ایک اونٹ بیچتے ہیں یعنی بچہ بڑا چل جاتا ہے کیا ریٹ ہے ایک اونٹ کا چار لکھ بھی ہے پانچ لکھ بھی ہے تین لکھ بھی ہے جیسے جیسے ہوتے ہیں یعنی لاکھوں کے ساتھ اچھا اس وقت جو آپ کے اواز ہے یعنی جتنے بھی اونٹ ہے ان کا ٹوٹلی کیا کتنا ریٹ ہوگا جواب لے کے پھر رہے ہیں ٹوٹلی کا تو بتا نہیں پڑھے لکھے نہیں ہے اسے تمہیں بتائیں کروڑوں کے ساتھ سے ہے نا کروڑوں کے ساتھ نہیں نہیں دیکھیں نا ایک اونٹ چار لاکھا ہے ٹھیک ہے چار پانچ لاکھا اور آپ نے مطلب اچھی خاصی تعداد بتائیے ہمیں تو یہ پھر کروڑوں میں چلا جاتا ہے سارے تو چلے جاتے ہیں ہاں سارے سارے کی بات کر رہا ہوں سارے سارے جو ناظرین ان کے پاس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اونٹ ہے نا یہ سارے کی جو قیمت ہے کروڑوں میں ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی کاروبار نہیں ہے ہم صرف شوق کے لیے رکھتے ہیں ان کو اور اس کے علاوہ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے گھاس کا کام کرتے ہیں بندوبست کرتے ہیں اور یہ بابا غریب شاہ دڑا غریب شاہ جسے کہہ رہے ہیں وہاں سے رہیمر خان آئے ہیں آدھا گھنٹہ ان کو لگایا کافی مشکلات بھی انہوں نے دیکھی ہیں راستے میں ظاہر بات ہے کہ کافی زیادہ تعداد ہے اونٹوں کی آپ دیکھ بھی رہوں گے تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب راستے میں اونٹ چلتے ہیں تو ظاہر بات ابھی ٹریفک جو ہے وہ بھی رک جاتی ہے ٹریفک بھی متاثر ہوتی ہے ایسے تو ظاہر بات ہے ان کو باتیں بھی سننی پڑتے ہیں لوگ گھروں سے بچاتے ہیں کہ ان کے پودے وغیرہ نہ کھا جائیں یا کسی کو سائٹ نہ مار دیں تو یہ ساری مشکلات ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں مجھے یہ بتائیں ابھی پھر آپ شام کو گھر کب لوٹ کے جاتے ہیں چار بجے واپس چل جاتے ہیں آپ اچھا صحیح اس کے لافعے بھی کہیں آگے پچھے گھوھنتے ہیں آپ ہاں گھومتے ہیں بہت جگہ بھی جاتے ہیں اچھا وہ یعنی آپ سرف آہ ادھر آئے آ جائیں رحمیر خن پھر کل آپ کہاں جائیں گے اچھا دل کرے گا وہنڈہ جہنی جہاں دل کرے گا وہنہی چلے جائیں گے اچھا سکول نے پڑتے ہیں آپ نہیں کیوں نہیں پڑتے ہیں یہی کام اچھا رگتا ہے یہی کام آپ کے سارے جو رشتدار سارہ سارے سارے سے روحی کی طرف بھی جاتے ہیں آپ بہت روحی کی طرف سردیاں سارے روحی دکھاتے ہیں اچھا ادھر ہی ادھر رہتے ہیں جاتے ہیں اور آتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو کسی وجہ سے رکنا پڑ گیا رات کہیں رکنا پڑتا ہے کئی راتیں رکنا پڑتا ہے تو بھی رکنا پڑتا ہے بھر آپ کیا بندوبست کر دیں کھانے پینے کا وہاں پہ رہنے کا کھانے پینے کا بند ہو بس ہوتا ہے ان کا دودھ ہوتا ہے چائے بناتے ہیں چائے بن جاتی ہے اس کے دودھے ہاں بہت اچھی تو ناظرین یہ آپ نے ان کی باتیں سنی ان کو کافی زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑ جاتی ہیں جو ہے نا کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ جب اتنا زیادہ جو ہے نا اوٹوں کا ایک یوں سمجھے کہ جھنڈ سڑک پہ جب نکلتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹریفک میں بھی کافی مشکلات آتی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے لوگ مختلف طرح یہ باتیں کرتے ہیں جھڑک بھی دیتے ہوں گے ان کو تو یہ ساری جو ہے نا پرابلم ان کو فیس کرنی پڑتی ہے تو کیونکہ ان کا شوق ہے تو جس طرح کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا تو بس یہ جو ہے نا اپنا شوق پورا کر رہے ہیں کاروبار بھی ہے ان کا اپنا یہ ٹھیک ہے اور شوق کا شوق ہے کاروبار کا کاروبار ہے کرونوں کے ساتھ سے یہ جو ہے نا یوں سمجھے کہ اونٹ لے کے پھر رہے ہیں اور مختلف طولوں کی صورت میں انہوں نے اپنے خاندان میں اونٹ بانٹے ہوئے ہیں ایک طولہ یہ لے کر آئے ہیں چار دوست ہیں پانچ دوست ہیں اس کے علاوہ اسی طرح کچھ طولے اور ان کے خاندان میں کسی دوسروں کے پاس دوں گے تو ناظرین یہاں پر جو ہے نا ہمارے ساتھ ایک اور جو ہے نا یہاں پر چروہے موجود ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے آپ کا منیر منیر نام ہے کہاں سے آئے آپ سیٹلائٹ ٹاؤن سے آئے آپ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی تالار ہے آپ کے پاس بکریوں کی بیس یہ ہی ہے بیس زیادہ تی زیادہ اسی ہوگی آپ ہے پچاسی اب یہ موجود ہیں ساری ہیں میرے پاس تو بیس تیس ہے بتا لی ہیں بیس تیس چالیس ہیں آپ کے پاس اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کاروبار کر رہے ہیں آپ نہیں یہ شوگ ہے ہمارا شوگ ہے آپ کا آپ بکریوں چراتے ہیں اچھا سیٹلائٹ ٹاؤن سے آپ یہاں پہ آئے ریلوے سٹیشن بیس کی کیا بجائے ادھر وہ مال بکریوں بہت ہے ادھر بندے بڑے تانگ کرتے ہیں ادھر بندے صحیح ہیں ادھر کیا کہتے ہیں آپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں بھگاتے ہیں جیل میں کر دیتے ہیں اچھا جیل میں کر دیتے ہیں وہ کیوں وہ کہتے ہیں ادھر چارنا منا ہے بکریوں تو یہ بتائیں کہ آپ وہاں سے یہاں پہ آئیں کیا مشکلات پیش آتی ہیں آپ کو بہت زویر سے پانچ بجے سے نکلے ہوئے ہم یہ ٹیم ہو گیا شام کو چھے بجے گھر جائیں اچھا آپ کا یہ روزگار جو ہے بکریوں پہ چل رہے ہیں بلگل بکریوں پہ چل رہے ہیں اچھا اچھا یعنی یہ شوک بھی ہے کاروبار بھی ہے اچھا یہ بتائیں مجھے کہ نا یہ جتنے بھی ہیں آپ کے پاس بکریوں ہیں کیا مالیت ہے ان کی مالیت مطلب مطلب کہ ایک بکری کا کیا ریٹ ہوگا یہ تیس پہنتی ازار ہوگا تیس پہنتی ازار ہے قربانی پہ پھر آپ بیچتے ہیں قربانی پہ بکری بیچ دیئے کربانی پہ فائدہ ہو جاتے ہیں آپ کو شکر حمدللہ ہو جاتے ہیں پھر آپ منڈی لے کے جاتے ہیں ان پر نئے بکری لے کے جاتے ہیں منڈی میں خواہ ادھر خواہ کے بیچ دیتے ہیں اچھا اور یہ بتائیں کہ دودھ وغیرہ بیچتے ہیں ان کا کے نہیں نہیں کوئی آگیا تو بچے کے واسطے دے دیا اس کو کبھی پیسے ہوگا بیچا بھی نہیں اچھا بیچا نہیں ہے دودھ یعنی کہ آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی آپ بکریاں چلاتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ پھر شام کو گھر کب جاتے ہیں آپ چھے بجے یا پانچ بجے گھر چلے جاتے ہیں چھے بجے یا پانچ بجے آپ گھر چلے جاتے ہیں ناصرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پر جو رحمیر خان یا اس کے پاس آس پاس کے جنوبی پنجاب میں لوگ ہیں ایسے مطلب لوگ جو کہ نہیں پڑ سکتے یا جو دھیاتی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اس طرح کے مطلب شوق رکھتے ہیں اس طرح کاروبار کرتے ہیں انتے ہم نے آج جو ہیں آپ کی ملاقات کروائی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کو امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو چروائے ہیں ان کو کس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں اور ان کا جو یہ شوق ہے یہ ایک بہت بڑا کاروبار بھی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرتے ہیں چل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجئے گا اس لیے کیونکہ اس چینل کے اوپر مزید آنے والی دنوں میں بہت زیادہ اچھا اچھا کونٹیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ